سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید آپ لوگ پہر خیریہ سے ہوں گے فرینڈز آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں یہ اتنی مزے دار کوئک بننے والی ریسپی ہے اور بچوں کی موسٹ فیورٹ اس کے لئے میں نے دو آلو لیے جن کو بوائل کیا اور ان کو میں بہت اچھی طرح سے میش کر رہی ہوں اس طرح سے دیکھیں میری بالکلی کنسسٹنسی ہونی چاہیے اس کے علاوہ میں نے ایک پیالی جو ہے وہ کون فلار لیا ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کالی میرچ کا پاوڈر ون ٹیبل سپون میں نے سالٹ دیا اب ان کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی کہ اس کی اچھی سی ڈو ریڈی ہو جائے جی فرینڈز کے ڈو جو ہے ہمیں اتنی چاہیے کہ اس میں چپ چپاہٹ جو ہے وہ بالکل نہ رہے بہت اچھے سے یہ ہماری بائنڈنگ اس کی پوٹیٹوز کے ساتھ اس طرح سے ہو جائے کہ یہ ہماری ڈو آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی ہے تو یہ بالکل بھی چپ چپی نہیں ہے اور اس میں اچھی سی بائنڈنگ آ گئی ہے اس طرح سے میں اس کا ایک پوشن اٹھا کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ بالکل ہاتھوں پر نہیں چپاہ رہی تو فرینڈز اس کا میں ایک پیڑا لے لیتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے فلیٹ کر کر ایک میں اچھی سی روٹی بیلوں گی جو کہ میں بہت لائٹ ہینڈ سے بیل رہی ہوں بہت ہی ہمیں ہینڈ کو سلو رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہمیں بیلنا ہے ایکوال بیلیں گے ہم اس کو تاکہ یہ ہماری ہر جگہ سے برابر رہے پھر میں نائف کی مدد سے اس کے کورنر جو ہے وہ ریموف کر کے اس کو چکور شیپ میں لے آنگی اس کو اس طرح سے گھوماتے ہوئے میں اس کے ایکسٹرا پوشن نکال رہی ہوں تو فرینڈز یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا بھی ایک خوبصورت سا ایک شیپ آ رہا ہے آپ چاہیں تو اس کو اس طرح سے بھی فرائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ دیکھیں اس کے میں اس طرح سے چکور چکور پیسیز نکال لوں گی اور ان کو نائف کی مدد سے ہاف ہاف کٹ لگا رہی ہوں ہاف کٹ لگانا ہے ہمیں دونوں سائٹ پر اور پھر اس کو تھام این اپنی فنگر کی مدد سے ہلکا سا پریس کریں گے اس طرح تو یہ دیکھیں میری خوبصورت سی بٹر فلائی کی شیپ آ گئی ہے اور یہ بہت ہی کوئی خوبصورت اور اٹریکٹ کرتی ہے بچوں کو یہ میں ایک اور آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں بہت ایزی بہت کوئی بننے والی یہ ریسیپی اور اتنی کرنچی اتنی مزیدار بنتی ہے نا کہ بس آپ یقین کریں میری تو بناتے بناتے میرے بچے آدھی سے زیادہ فنش کر گئے تھے یہ میں نے ساری ایک ساتھ سے بنا کر رکھ لی ہیں اور بھی ابھی اس کے بعد جو بنانی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی یہ ابھی فیلحال میں نے اتنی کر کے اب ان کو فرائے کر رہی ہوں پین میں آئل لے کر میں نے اس کو میڈیم فلیم پر گرم کیا اور اپنی یہ ون بائی ون ساری بٹر فلائز میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ہمیں سپون نہیں چلانا ہے سپون نہیں ہم ابھی چلائیں گے کیونکہ یہ ٹوٹ جائیں گی تھوڑا سا اس میں گولڈن کلر آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو سپون چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تھوڑی شیپ میں پھول بھی گئی ہیں اب میں ان کو چمچے کی مدد سے بہت سلولی ہینڈ سے ہلکے ہلکے پلٹی جاؤں گی ان کو پلٹیں گے ہم ساری اور ہلکا سا گولڈن کلر بھی آ گیا ہے بہت ہی پرنچی بہت مزیدار بنتی ہیں یہ امید آپ لوگ کو یہ ضرور پسند آئیں گی یہ دیکھیں میری گولڈن سی پیارے سے کلر میں یہ میری بٹر فلائز آ گئی ہیں اب میں ان کو نکالوں گی کیونکہ ان پر بہت خوبصورت کلر آیا اور یہ بہت کرنچی ہو گئی ہیں اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر کر آپ کو دکھاتی ہوں جی فرینڈز یہ دیکھیں میری جو ہے بٹر فلائز ریڈی ہو گئیں جس میں سے آدھی میرے بچے فنیش کر چکے ہیں یہ میں نے بس ویڈیو کے لیے آپ کے دکھانے کے لیے تھوڑی رکھیں دی یہ دیکھیں کتنی کرنچی یہ بنی ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو بہت پسند آئیں گی بہت کوئی ریسپی ہے چل دی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ